اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں صدق بار اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروی ٹک یوٹیوب چینل فرینڈز آگ کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں ایچ پی لیزر ایٹ پرو ایم فوزر او فوڈ ڈی این کو ڈیسسیمبل تو آگ کی ویڈیو میں ہم اس کے ہیٹر یونٹ کو ڈیسسیمبل کریں گے اور دوبارہ سیمبل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے ہیٹر یونٹ کو آئل کر سکتے ہیں اور اس کے دیفرون کو جین کر سکتے ہیں تو چلے فرینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ فرینڈز سب سے پہلے اس کے کور کو اپن کر لیتے ہیں سارے کور اتار لیتے ہیں موسیقی 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 تو فرنڈز ہم نے سارے کور الگ کر لی ہیں ابھی باری آتی ہے ہیٹر کو رسی سیمبل کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کی ہیٹر کی جو گریپ ہے وہ آپ بائی نکال لیں گے اس کے بعد ہیٹر کے دو سکرو لگے ہوئے ہیں یہ نکال لیں گے فرنڈز یہ جو نیچے دو سکرو لگے ہوئے ہیں آپ نے ان کو بھی کھول لینا ہے ان کو کھول کے لیپ سارٹ پہ آپ کو ایک لاغ نظر آئے گا جو کہ پلاسٹک کا ہوگا آپ نے اس کو بھی ہٹا لینا ہے سائیڈ پہ ہیٹر کو بائی نکال لیں گے پہلے پہلے پہ پہلے پہ آپ کو ایک کور نظر آئے گا آپ نے اس کو اتار کے اس کی بھی کیبلیں بائی نکال لینی ہیں دو گریپیں نظر آ رہی ہوں گے آپ کو بائی نکال لیں کے بعد ہیٹر کو بائی نکال لیں گے فرنڈز ہیٹر یونٹ کو پرنٹر سے بائی نکال لیا ابھی اس کو ڈسسیمبل کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ ڈسسیمبل ہوگا اور بعد میں آپ اسے گریز کر سکتے ہیں یا اس کی ٹیپ لوڈ وغیرہ چین کر سکتے ہیں سب سے پہلے اوپر والے حصے میں آپ کو اس کی ایک گریپ نظر آئے گی جو کہ لمبی وائر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی آپ نے اس کو اعلق کر لینا ہے اس کو اعلق کرنے کے بعد اوپر والے دو سکروہ یہ کھول کے اوپر والا حصہ اعلق کر لیں گے اوپر والا حصہ اعلق کرنے کے بعد فرنڈز آپ کو دونوں سائیڈوں پر دو سپرنگ نظر آئیں گے جن کو آپ نے بائی نکال لینا ہے اور اس کے اوپر والے لاکھ ہٹا لینا ہے موسیقی 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 اور گریس یہ آئل بغیرہ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے مجھے آئل کرنے کی ضرور نہیں میں جس آپ کو بتانے کے لیے پرینٹر میں نے کھولا تھا اس لیے میں واپس لگا رہا ہوں لگانے کے واپس آپ کو اسیمبل کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ واپس فٹ ہوگا اس کے نیچے فرینڈ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس سے پریشر رول بولتے ہیں جو کروڑ کا ہوتا ہے یہ والا اگر آپ کو لگے کہ یہ بھی خراب ہے تو آپ اس سے ریپلیس کر سکتے ہیں ابھی مکمل ہیٹر کو اور برینڈر کو دوبارہ واپس فٹ کر لیتے ہیں اگر آپ اس پرینڈر کی لیزر بیم کو کلین کرنا سیکھنا چاہتے ہیں یا ریپلیس کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو میں لینک دیسکرپشن میں دے دوں گا اس پر پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 ادھر فرنڈ یہ اوپر والے گریب جو تھی یہ بائی رہ گئی تھی اس کو ہم نے یہ اوپر والے جو لاغ تھا اس کے اندر سے گزارنا تھا تو ابھی اس کے لاغ کو بائی نکالتا ہوں اور واپس اسے لگا کے دکھاتا ہوں گے یہ کہ واپس کیسے لگے گی اس کے اوپر فٹ ہوگی موسیقی 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 ہمارا ہیٹر واپس اسیمبل ہو چکا ہے ابھی اس کو پرینٹر میں فٹ کرتے ہیں موسیقی 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 بھی پرینٹر کے کور ویارہ کو فٹ کرتے ہیں فرینڈ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایچ پی لیزر ایٹ فور زیرو فور ڈی این کو ڈی این کی پاور سپلائی کو آپ بائی نکال سکتے ہیں اور دوبارہ فٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈ ویڈیو پوری دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں شکریہ موسیقی 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 مرنز آپ نے ان لاکوں کا خیال کرنا ہے یہ لاک بیک سیڈ پر انٹر کے جیسٹ ہوتے ہیں جیسٹ ہونے کے بعد باقی کور بعد میں لگتا ہے تو پہلے آپ نے بیک سیڈ سے کور کو اوپر آل کور کو اجسٹ کرنا ہے اور سیڈوں سے بعد میں ہمارا پرنٹر تقریباً فٹ ہو گیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب پر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی